ایک دھریہ تھا ایک کنارہ تھا میرا گاؤں بہت ہی پیارا تھا چھت تپکتی تھی بارش میں کبھی گر تھا کچھا مگر ہمارا تھا دل جو سامن میں مل کے دھڑکتے تھے ایک تمہارا تھا ایک ہمارا تھا لے چل پھر مجھے وہی میں نے بچپن جہاں گزارا تھا اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہیں تو اس چینل پہ آپ کو ڈیلی ویلوگ دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ دو یا تین دن کے بعد آپ کو ایک نئی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی اس چینل پہ تو آج آپ کو دکھا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا میرے پیچھے کیا تو اس کی آپ کو سیر کروائیں گے لوگ بچھلیاں پکڑ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی بات چیت کریں گے تو میں اکیلا ساتھ نہیں ہوں میرے ساتھ ہیں فاروق بھائی یہ فاروق بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں اور میرے ساتھ ہیں بلال بھائی وہ وہاں پہ کھڑے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پور سیر کروائیں آپ بہت انجوائی کرنے والے ہیں اس ویڈیو کو تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں جی تو دوستو یہاں پہ بابا جی بیٹھے ہیں وہ مچنے پکڑ رہے ہیں تو ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جی بابا جی کتنے دیر ہوگیا یہاں پہ تو آج ابھی کوئی شکار ملا کے نہیں ملا کتنا ٹائم ہوگیا آپ کو اچھا یہ پکڑ کے تو رکھے آپ نے یہ ہے دوستو بابا یہ نے پکڑیا بہتر بابا جی ان کا نام بتا سکتے ہیں تو بابا جی کیا بولتے ہیں اسے سندھی ترکنڈا سندھی ترکنڈا اچھا دو پکڑی ہیں آپ نے دو بابا جی پکڑی بابا جی کتنے دیر ہوگیا آپ کو یہاں بیٹھے ہوگیا اچھے ملو ہوگیا اچھے ملو ہوگیا بابا کو وادہ گھنٹہ ہوگا آپ کو دو پکڑ رکھے ہیں بابا جی ملو ہوگیا آپ کو کتنا ٹائم ہوگیا میں بھی ساتھ ہوں بابا جی کے بائی بابا جی کے ساتھ ملو ہوگیا میں بھی شکار کرنے کی پور کوشی کر رہے ہیں مسلسل نکام ہو رہے ہیں جی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بابا جی نے دو مچھلیاں پکڑ رکھی ہیں چھوٹی چھوٹی سی اور آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہوگیا کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ شوک ہے تو وہ اکثر آتی رہتے ہیں یہاں پہ کافی مشلیاں اور یہ پورے کے پورے روڑ پہ کئی نہ کئی لوگ بیٹھے ہیں مشلیاں پکڑ رہے ہیں کیونکہ پانی جو بہت اوپر آیا رات کو بہت تیز بارش ہوئی تھی تو بلال بھائی کدھر ہیں ان کا نام بھی بلال ہے میرے کزن میرا نام بھی بلال ہے تو بلال بھائی آپ کو کتنا شوک ہے مشلی پکڑ رہے ہیں میں بابا جی کو دیکھا بلال بھائی بابا جی کے پاس اپنا تو اس لیے تھوڑا انجوائی کریں بہت 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 دیا رہے ہیںrait سے مشلیاں پکڑ گے رکھیں یہ مخول ہے یہ بیڈیو میں بھٹا نہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے لیکن بہت ہی انجوائی یہاں پہ مخول ہے اپنا اپنا فیل ہوتا ہے اور کیا بتاؤں بس آپ کو موسیقی 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 جی تو دوستو یہاں پہ آکر رکی ہیں ذرا پر کیونکہ یہاں پہ جو سین ہے نا وہ بہت ہی مزیک ہے آپ کو دکھاتے ہیں جو پانی کا پریشر ہے نا وہ کتنی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت زبردست سین ہے تو رکھنے پہ مجبور ہوئے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں ذرا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زبردست سین ہے کیا زبردست محول بنا ہوا ہے یہ دیکھیں پانی کی رفتار چیک کریں موسیقی موسیقی جی تو دوستو یہاں پہ رکے ہیں تو یہ بھائی زرہ لے کے آرہے تھے بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں تو بارش ہوئی ہے تو زیادہ مسئلہ تو نہیں بنا یہ تاکنے میں اچھا تو کافی بارش ہوئی ہے مصلا تو بنائی ہوگا کتنے دیر ہوگی آپ کو یہاں پہ آئی ہے تو یہ سارے آپ کی ہیں موسیقی تو جنور کتنے رکھیں آپ نے رکھیں کوئی تین کا مچ جان ماشاء اللہ چلیں ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ جی تو فروق بھائی سے بھوچتے ہیں جی فروق بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ آج انجوائے کر رہے ہیں یہ بہت مزا آ رہا ہے یہاں رات میں بارش ہوئی ہے بہت سم تھنگا ہے سب ہی دھرکت میں دھلے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت ہوئی ہے اور کافی زیادہ شکاری ذرات بھی آئی ہوئے ہیں یہاں پہ مہر پہ مشکر پکڑنے کے لئے اور یہاں تک دیکھنے کو میرا ہے کہ پیچھے ہم نے دیکھا ایک دوست کے ساتھ بات کیا ہے وہ غاس کاٹ رہا تھا یہاں پہ اس نہیں زیادہ رونک میلا ہے وہاں پہ تھوڑی بہت کسان ذرات کو مشکل بھی ہوتی ہے چارہ کاٹنے میں ان کو ڈالنے میں یہ وہ کیونکہ بارج خیتوں میں پہنے روپ جاتا ہے اس لئے ان کو چارہ کاٹنے میں بتا رہے تھے کہ جڑے جو ہیں وہ چارے کی وہ آ رہی ہیں ساتھ میں تو کافی مشکل بنی ہے وہ نظر بھی آیا تھا کافی تھکا ہوا تھا بجرہ ڈیڑھ دو گھنٹے سے لگا ہوا تھا باقی جو یہ منظر ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ پیچھے میں آپ کو پتا نہیں ویڈیو میں کیسا نظر آیا لیکن دل کو خوش کرنے والا منظر کیا خیال ہے بھئی آپ کا اس کے بارے بلکل ہر چیز دھلی ہوئی ہے ایک بند سے اور بڑا لوگ خوش بھی ہیں انجوائے کر رہے ہیں آج طور پر آپ دے رہے ہیں جو پرندے ہیں ان کی چھکٹ آپ کو سننا ہی دے رہی ہوگی وہ بھی خوش ہیں اور شام کا ٹائنہ بھی اور ہمارے ساتھ جو بلال بھائی تھے وہ آگے آگے بیٹھے ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ وہاں پہ بابا جی اور بیٹھے ہیں مچنی پکڑ رہے ہیں ان سے بھی تھوڑا سی بات کرتے ہیں کب سے بیٹھے ہیں اور کتنی مچنی پکڑ رہے ہیں اسلام علیکم بابا جی کیا ٹھیک ہے کتنی دیر ہوگی آپ کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کیا ٹھیک ہے کتنے شکار کر لی ہیں جی بابا جی نے کیا پکڑ رکھا ہے شاپر میں اور یہ جو چڑا پکڑ رکھا ہے ڈوکے دیکھتے ہیں یہ بابا جی نے پکڑ رکھا ہے یہ چڑا نام ہے یہ مچھی کا اور یہ ایک اور بھی آئی اس میں کوتا نام ہے یہ ترکنڈا پکڑ رکھا ہے بابا جی نے چھوٹا سا تو بابا جی نے پوچھتے ہیں کتنے دیر ہوگی اشکار کرنے کا جی کس اب تک شوک ہے ان کو شکار کرنے کا بازہ ہو رہی ہے تو بابا جی آپ کتنے عشتے سے کر رہے ہیں شکار کچھی کا شک بڑا ہے بکران دا بڑا چوک چلے یہ بہترمے کا شوک ہے بھائی یہ بہت عجیب سی بات لگی بابا جی کی کہ ان کو پکڑنے کا شوک ہے مگر کھانے کا شوک نہیں یا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ تو بابا جی آپ پکڑ دیں کس کے لئے بابا جی آپ پکڑ دیں کس کے لئے بچوں کے لئے پکڑ دیں بابا جی خود تو ان کو شوک نہیں مچھی کھانے کا تو مچھی پکڑنے کا شوک ہے ان کو اور یہ جو کھڑے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ریت نکالی جاتی ہے اور اتنی صاف ریت یہاں سے نکلتی ہے اور یہی وجہ ہے ان کھڑوں کی کہ یہاں سے ریت نکال نکال کتنے بڑے بڑے کھڑے بڑھ گئے ہیں یہاں پہ تو ریت کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کس استعمال میں لائی جاتی ہے تو یہ جو سین ہے یہ بھی بہت مزے کے نظر آ رہے ہیں تو انجوائی کریں اس کو بھی موسیقی 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 جی تو دوستو یہاں پر رکے ہیں تو یہ ایک بھائی ہیں ہمارے ساتھ جی بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں بارش کیسی ہوئی ہے یہاں پر بارش بہت ہوتے ہوئی ہے کافی بارش ہوئی ہے بہت ہوتے ہوئی ہے کینٹا پورا بارش ہوئی ہے اچھا تو کیا مشکل پیش آئی ہے پھر کھیتوں میں کھیتوں میں یہ کھیتیں جڑی ہیں مکعی کیا بڑھائی تھی کھیلان تو سب تباہ ہوئی مکعی ساری تباہ ہوئی ہے جی تو اب بڑھتے ہیں واپس گھر کی جانب اور یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیمرے کی آنکھ سے تو پتہ نہیں کیسا آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں البتہ یہ جو منظر ہے یہ واقعے میں تعریف کے قابل ہے سورج جو ہے ڈوبنے کے قریب ہے وہ بہت ہی کمال کا ویو نظر آ رہے ہیں کیا خوبصورتی ہے شام کا ٹائم ہے بہت ہی دلکش منظر ہے یہ موسیقی جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو آج کے ویڈیو کا کرتے ہیں یہیں پہ احتتام اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ نے انجوائی کیا ہے تو ویڈیو کو کرتے ہیں ابھی سے لائک چینل کو سبسکرائب کیے وغیرہ مجھ جائے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ تک میری ویڈیو کی نوٹسکیشن جو ہے وہ ٹائم پہ پہ پہنچ سکے تو دوستو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور کیسا تھا یہ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ابھی میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ تھوڑی سی ڈینجرس بھی ہے کیونکہ وہاں سے میں آیا ہوں تو اس کے اوپر وہ سلیپیں وغیرہ بینے تو چلے خیر اپنا خیر رکھے گا اللہ نے کے بعد موسیقی